اسلام علیکم ویلکم تو مومناز کی چن امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے بخریت ہوں گے آج میں جو آپ سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مہنگو کی کھٹی مٹھی چٹنی اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے میرے پاس یہ نارمل سائز کے چار مہنگو تھے جنہیں اس طرح چھیل کے سلائسیز میں کاٹ لی ہے اس کے ساتھ میرے پاس ہے فور ٹیبل سپون گھڑ اس کو اس طرح پیس لی ہے ٹو ٹیبل سپون آئل ہارف ٹی سپون میرے پاس ہے کلون جی ہارف ٹی سپون میرے پاس ہے زیرا اس کے بعد میرے پاس کرش چلی ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے ٹی سپون چلیں جی فرسٹ اپ لیتے ہیں میں نے چلے پچھڑھا دیا ایک پین اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون جو آئل لی ہے تھا وہ اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے زیرا اور کلون جی ان کو ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے پھر ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہلکا سپون پانے پانے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں پرسٹی لی اور ہم ڈال دیں گے اور ہم ڈال دیں گے اور ہم ڈال دیں گے اس میں پھر ایک بہت ہی مزدار کھٹی میٹھ سی چٹنی بنتی ہے اور بہت ہی جلتی بن جاتی ہے تقریبہ دس سے پندرہ میٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور دس سے پندرہ میٹ میں ریڈی کر کے آپ ڈال دیں گے اس کو ایک مہینہ بھی چلاس بھیک ہے ایک ہم نے اس کو بھول لیے اس پیٹ پہ ہم ڈال دیں گے پانی ہے پانی ہے میرے پاس اور ہم ، ساتھ میں اس میں 4 table spoon کھٹی کھٹی دیں گے پانی کی گونٹی اس میں مجھے کم لاغ رہی ہے اس میں میں ادھا گلاس آور پانی ڈال کریں گے اس میں دب کھٹی کے پیٹی، ڈس منٹ تاکہ یہ اچھی سے گل جائے اور درمیان میں دیکھیں یہ تقریبان ہاپ کوک ہو گیا اس کو اس طرح چیک کر لیں گے اور ایک دفعہ ہلا لیں گے یہ جی چٹنی کو پکتے ہو تقریبان پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کی لک دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار اور یمی سی لک دے رہے یہ دیکھیں گڑ جو ہے اس کی چاشنی سے بن گئی ہے اور یہی اس کی سپیشیلٹی ہے اسٹیج میں میں ڈالوں گی اس میں بگی ہوئی کشمش یہ اپشنل ہے اس میں ساتھ یہ تھوڑا سب پانی اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اس طرح مزید پکائیں گے تاکہ اس کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو جائے کشمش کا اور یہ اچھے سے پھول جائے دیکھئے جی مزیدار سی چٹنی کی فائنل لک یہ بہت ہی مزیدار اور یمی لگ رہی ہے آپ چاہیں تو اس کو میش کر لیں مگر مجھے یہ اس طرح ٹکروں والی ہی پسند ہے آپ اسے پراتھا روٹی کسی بھی چیز کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور یمی بنتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک سپیشلٹی پہ اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت گرم ہوتی ہے تو آپ جس مہنگو کی آپ چٹنی بنانا چاہیں اس کو تقریباً رات بر آپ پانی میں بھی گو دیں صبح چٹنی بنائیں گے تو اس کا جو اس کی گرمی ہے وہ اس میں سے نکل جاتی ہے چلنجی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں اور انائیتیں نازل فرمائے پلیز ویڈیو کو سپورٹ کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ